موسیقی 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 تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے بس ٹھیک ہے ہر وقت آسمِ قرآنِ مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں اچھا کر کے کریں ذرا مزہدار کر کے کریں عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں دیکھنہ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں فرمایا میں اخلاقread". کی تکمیل کرنے آیا یعنی جو بڑا اخلاق ہے اخسن ترین عمل اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ایک سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین عمل کونسا ہے بہترین عمل حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہو یعنی تو اخسن طریقے سے زندگی گزارے اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے تو عمل جب بھی کرے نہ دیکھے نہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے اور غریب کو دس چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے اس کو چھے دفعہ ڈانڈ کے بھی تو کرنا ہی ہے تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو مطلب وہ گھر میں خاتونے خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو ڈیڑھ گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دے نہیں ہے کیا خیال آپ کا تو اگر وقت پہ دے دیئے جائیں تو چلو معاملہ ذرا یہاں تو نہ دیں بات ختم ہو گئی تو اگر آپ نے ڈیڑھ گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دے نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لے ذرا اس میں خوبصورت ہی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے خوبصورت مضمین ہے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر انیس میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں تو فرمایا ان کو فضاء میں رحمان کے علاوہ کو روک نہیں سکتا صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضاء میں یار جہاز آپ نے دیکھا اسے کون روکتا ہے آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ گوھر کرنے لگ جائے میں کہاں ہوں تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے کون روکے رکھتا ہے اسے تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے آیت نمبر بیس میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے آیت نمبر تئیس میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی مگر بندے بڑے کم ہیں بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں جب اللہ کوئی اقل شعور دے دے تو دوسروں کو بے حکوم سمجھنے کی بجائے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا آگے سورہ کلم ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں آپ کوئی دیوانے نہیں یقیناً آپ کے لئے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ محبوب جتنے عظیم و شان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے یہ عالی لفظ استعلاح ہے قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں فرمایا ہم نے آپ کو اخلاقِ عالیہ کا مالک بنا جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا پربریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا عالیہ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے اور کبھی دین کی مخالفت مخالفوں پر نراز ہونا بھی اچھا ہی ہے نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی یہ سرہ کچھ ہی اچھا ہے بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا اور حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کے آلیہ کیسے تھے تو حضرت عاشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر آٹھ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جار رعایت برتے آپ ان پر آسانی کریں کھلی چھٹی دے دیں اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا حق پر کوئی سمجھوتا حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے نو عیب نو کبھی باتیں قرآن میں بیان کی بڑی باتیں ارشاد فرمائی فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نکتہ چینیاں کرتا ہے سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے اور آخر میں فرمایا اُتِلِّم بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيم فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے یہ کتنی سخت بات ہے جب نبی کریم کے بیعدب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے نو اس کی کبھی اور صاف بیان فرمائے اس لئے اللہ حضرت نے کہتا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے شرک ٹھہرے جسم تازیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے آگے پھر صورت الحاق کا اس صورت مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حاق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے پھر قوم سمود اور قوم آد اور فیرون پر نازل ہونے والے آزاب کا ذکر ہے یہ سارے مذہبین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں قوم آد قوم سمود ان سب کے بارے میں اس صورت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا اسی صورت کی آیت نمبر انیس سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے سرخ روح ہونے کی علامت ہوگی جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی اس کی رسوائی کی علامت ہوگی اور وہ کہے گا کاش میرا نام آیا مال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا جس کا بھی نام آیا مال سیدھے ہاتھ میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے دیں بھی کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو عادت اور سیدھے ہاتھ سے لیں سیدھے ہاتھ سے ہی دیں قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھئے وہ کامیاب ہوا اور جب جس بچے کی فرس پوزیشن آئی ہوتی ہے وہ ریزلٹ کارٹ سارے محلے کو دکھاتا ہے اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ اببہ جی کو بھی نہیں دکھاتا وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں ملا نہیں قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا اور جو ناکام ہوں وہ چھپاتے پھریں گے اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے پھر آگے صورت المہاری جائے اس صورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا آسمان پگلے ہوئے تعمبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لیں اس دن انسان کا یہ حال ہوگا یہ جو کچھ لوگ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نہ مزاق اڑاتے ہیں قیامت کی عذاب کا قبر کے عذاب کا یہ بات درست نہیں ہے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے کیوں فرمایا ہے کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں یہ بیان فرمایا ہے اب یہاں لوگ مزاق اڑاتے ہیں ماذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جی فلا مولانا کہہ رہے تھے بچو آئیں گے تو یہ ہوگا خدا کے بندو مولانا کون ہوتے ہیں مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے یہ تو حدیثوں میں آئی قرآن مجید کی آیات میں آئی آپ مزاق نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر انیس سے انسان کے کم حوصلہ ہونے مسئیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے مسئیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے اور اگر اسے ہم نفع دینا تو جب نفع ملے تو چاہیے تنہ سخاوت کرتا تو اس وقت کیا کرتا ہے بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا بخیل یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے بندوں سے بھی دور ہیں جنت سے بھی دور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہیں اور غزور فرماتے ہیں جب صبح سورج تلو ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما اور کہتا ہے اللہ جو کنیوسی کرے نہ اسے روکھ لے اسے نہ دے اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل اکی نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کمے سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا لیکن حضرت ابو بکر صدقہ نے کئی دفعہ یہ کام کیا ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے تو بھوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دی حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدقہ اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدقہ اکبر کا اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدقہ اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدقہ اکبر کا تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے فضول خرچی نہیں کریں لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں پھر اس سے آگے سورہ نوع کا ذکر ہے اس سورہ کے شروع میں ہی نوع علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبوس ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے پھر حضرت نوع علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ نہیں مانتے پھر عذاب آیا تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوع کے اندر ذکر فرمایا پھر آگے سورة الجن ہے سورہ جن میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے حضور کا کلمہ پڑھتے تھے جن نات مسلمان ہوتے ہیں بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جن نات کے آنے کا اتنے آتے نہیں اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے قرآن مجید کی آخری دو سورتیں پڑھیں اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے اس سورت میں اس عمر کا بیان ہوا ہے کہ جن نات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سن گن کے لیے خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ایک وقت تھا کہ جن نات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے اب ان کا داخلہ وہاں اب وہاں کی خبریں بتا سکتے یعنی کوئی بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جین نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے اتنی باند ہے تب تو مر جائے گا تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جن نو کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا تو اب بابا جی تو آپ کو پتا ہے نا یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں یعنی بڑے بڑی عجیب فلسفے کے ساتھ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں تو میں نے کہا چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا یا پھر ایک ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا محول بند جاتا ہے تو فرمائے اب ان کا وہاں جانا بند ہے اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کے جن کوشش کریں جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روح زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منزل کیوں تبدیل ہو گیا تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکہ کی طرف گئی اور وہاں نبی پاک علیہ السلام اکاز کے بزار میں اپنے صحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کیا ہے کہ جیسا کبھی نہیں سنا تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ جن جو ہے نا اس کی آیت نمبر 26 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو متلے نہیں کرتا غیب کا جاننے والا آگا نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی آگے فرما لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لئے چل لیتا ہے کسی عام بندے کو غیب پر متلے یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو تو بھئی اقاعد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ اقاعد آئے ہیں اہل سنت کے جگہ جگہ آئے ہیں آپ سمجھے نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شیر سے ثابت نہیں ہوتا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے شیر تو ایک ذوق کا نام ہے تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لئے چل لیتا ہے تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ اس نے مجھے اپنا محبوب بنائے خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا تو علمِ غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا حبیبِ کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے خود حضرتِ عباس نبی کریم کے چچا وہ جب بدر کے لئے آنے لگے نا وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے اپنی بی بی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو تو نا نکال کے بچوں پر خرچ کر دینا تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو اتنے پیسے دو چلے جاؤ تو کہنے لگے میرے پاس تو شائعی کوئی نہیں وہ جو پندرہ دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا وہ ڈھائی بان کی شاپنگ کر لیتے اور جب کسٹم با لگا تھا نا پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے کہنے شائعی کوئی نہیں یہ ظلم ہے تازہ عمرہ کیا اب ہی آئے تو مطلب اتنی وہ خستہ علی ہو جاتی ہے یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے اندر چھپ کرو تسی کو بچ بول دے میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دے نا کہنے دی چھڑو بھئی چھوڑے آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شائعی کوئی نہیں بلکل کوئی شائع نہیں ہاں کوئی پلاٹ سستہ بکرا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں پھر کہنے میں پھڑے نہیں کسے کلو بھئی کوئی کھا جائے گا چلیں ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کے شائعی کوئی نہیں یہ معاملہ درست ہے تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں ارز کیا حضور کوئی شائع نہیں کہاں سے دوں تو حضور مسکرائے حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری یہ سن کر حضرت عفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں اور کوئی غیب تم اس سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا کتنی عجیب بات ہے یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے اقبال سے کسی نے کہا کہ دو علماء کی بحث ہے ایک کہتا ہے حضور کو غیب نہیں دوسرا کہتا ہے آؤ چلے اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں حضور کا علم تول رہے ہو اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو یہ تھوڑا سوچ شمجھ کے بات کرنی چاہیے اور نہ سکتی ہے قرآن پاک کی ایک دن سجال ہی آتا میرے نبی پاک نے ممبر فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھتا ہے پوچھو تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے راب ہونے پہ راضی ہیں آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں ہم بڑے راضی ہیں اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نہ تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر وہاں کسی کو پتا ہی نہیں اگر آپ کو پتا چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے وہی رب العالمین ہے تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑ جاتی تھی اس میں بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کو ارز کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرہ ہے اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی انشاءاللہ جلدی چھاپ بھی جائیں گے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خدانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے سبحان اللہ کہا او چادر اڑنے والے محبوب کم اللیلہ اللہ کلیلہ ساری رات نا بیدار رہا کر تھوڑا رام بھی کر لیا کر تھوڑا سا کیا کہا اللہ حضرت نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے اور درویش کہتے ہیں رب واکھے اسونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں لوگ کی میری یہ قسمہ چاندے نہیں میں تیری یہ قسمہ چانا کہا اے میرے پیارے حبیب اے چادر اڑنے والے تھوڑا آرام بھی کیا کریں حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجوگے اس کو اللہ تعالی کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجوگے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے پھر اس سے آگے سورہ مدسر ہے مضمل کے فوراں بعد سورہ مدسر اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے یعنی حل مدسر اے چادر اوڑنے والے کم فانزر اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے اٹھئے آپ پیغام دیجئے اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آپ اٹھئے اس سورت میں اللہ تعالی نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر اوڑنے والے اٹھئے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے بتائیے کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے آیت نمبر بیالیس میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا یہ سورہ مدسر کی آیت نمبر بیالیس پورٹی ٹو چلو بتا لیا آخلی نے آیت نمبر بیالیس جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں آئے ہوتا سبب کیا بنا تو وہ پہلا سبب بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے پہلا سبب دوزخ میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور عید والے دن بھی پوری پانچ پڑھنی ہے انشاءاللہ پوری پانچ یہ نئے کپڑے لوگوں کو بعد میں دکھانا پہلے سویرے پہن کے نا رب کی بارگاہ میں جاؤ سویرے پہن کے نا علامہ عبدالستارخان نیازی علامہ نیازی میں جب ان کے مزار پہ جاتا ہوں میاں والی جانے کا جب موقع ملتا ہے تو میں نہ کھڑا ہوتا ہوں آپ یقین کریں اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جذبہ ملتا ہے کیا بندہ تھا وہ نہ پگڑی بانتے تھے بڑی ہمارے بریلی شریف کے بزرگ بھی نہ وہ پگڑی بانتے ہیں شملے والے چلے آج بات آگیا تو اس کی بھی میں حکمت بتا دوں وہاں نہ سکھ بھی پگڑی بانتے تو کپڑا بھی اکثر ایک جیسا ہی ان کے لیے آتا تو مسلمان بھی خرید لیتے تھے تو وہ سکھ جو ہوتا ہے وہ شملہ نہیں نکالتا تو اس سے فرق کرنے کے لیے وہاں کے مشایخ نے نہ شملہ نکالنا شروع کیا تو میں سادھی باندھا کرتا تھا تو ایک دفعہ مجھے حضرت مفتی تحسین رضا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے شملے والے باندھا کرو تو میں نے کہا حضور اب چھوٹے لوگوں کو تو اچھے نہیں نہ لگتی تو فرمانے لگے لوگوں کو تھوڑی دکھانی ہے یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے تو آپ شملے والی باندھے جب ہم جو کہہ رہے ہیں تو میں بھی اکثر وہ پگڑی بانتا ہوں اور کبھی بہت بڑی بانتے تھے تو علامہ نیازی پگڑی بانتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی انچی ہوتی تھی اور بڑی انچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا ہے اور علامہ اکبال کے ڈریک شاگیر تھے علامہ عبدالسطار نیازی شاگیر وہ مدینہ شریف جانے لگے نا تو کسی نے ان سے کہا نیازی صاحب یہ پگڑی اتار کے جاؤ یہ پگڑی اتار کے جاؤ تو علامہ نیازی صاحب فرمانے لگے کیوں اتار کے جاؤں پین کے جاؤں گا جب حضور کی بارگاہ میں نیازی کا سر جھکے گا تو شملہ بھی جھکے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا جس کا سر کبھی کہیں نہیں نہ جھکتا اس روزے پہ آکے اس کی گردن بھی جھک جایا کرتی اس لئے ساتھ لے کے جانے ہیں پگڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو آپ نئے کپڑے پین کے کبھی ساتھ سمر کے مسجد بھی جایا کریں خوبصورت ہو کہ قرآن مجید نے کہا غالباً نام پارے میں ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو اچھے پہن کے تو نئے کپڑے پہن کے نا ہیتھ والے دن پانچوں نمازیں پبندی سے پڑھنی ہیں انشاءاللہ یہ راش دیکھنا ہے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزوں نے اثر کیا ہمارے ہوتے تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے دوزخ میں جانے کا دوسرا سبب کہ توفیق کے باوجود لوگ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم لگو کاموں میں مشغول رہتے تھے لگو کام بہودہ کام اس کو کہتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں یہ بڑے بڑے سیانے لوگ گیمیں کھیلتے ہیں سیانے لوگ اکل مند لوگ تو یہ جہنم میں جانے کا تیسرا سبب قرآن نے بیان دی لگویاں پھٹے پہ بیٹھ گئے فضول بات شروع کر دی بھئی سے بہتر تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ایسی بلا وجہ لگویات ہیں یہ ساری میں منع نہیں کرتا کھانا کھانے کے لئے کبھی ضرور جائیں لیکن یہ محول ہی بنا لینا کہ آج تجھے پالٹی ہے تو کل مجھے پالٹی ہے تو پرسوں اس کو پالٹی ہے تو یہ شغل ملہ ہر وقت کا مسلمان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں تو میں نے کہا تو اصل میں فارق ہے ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بور ہونے کا بندہ کو فرصت ملے تو بور ہو نا بندہ نہیں کہاں سے لوگ ٹائم نکال لیتے اب بور بھی ہو لیتے تو آپ فاری لگویات سے بچے لگو کام کرنا جہنم میں جانے کا تیسرا سبب بر یہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 42 میں اشارت فرمایا اور چوتھے نمبر پر کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت ہمارے سر پہ آگئی یہ چار کام ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے نماز نہ پڑنا پہلا کام مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور تیسرا لگو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا بلکل کسی کوئی فائدہ ہی نہیں وہ کام کرتے رہنا بلکل بے مانا بے مقصد کام کرنا اور چوتھے نمبر پر کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی مثلا کیا دیکھ لیں گے آگے اتنی بڑی جرورت اتنی بڑی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سورة الق قیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہے اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے وہ ایسے ہی بنا دیں گے یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گے انگلیاں تک قیامت کے دن تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے اور وہ مثال میں تیسرے چوتھے پارے میں دے چکا ہوں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا پرندوں کا کیمہ کر کے رکھا تھا اور کہاں بکھاریے تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے سورہ دہر یہ انتیس ماہ پارہ ہے اور اس میں سورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب سورتوں ہر ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے سورہ دہر میں فرمائے حَلْ عَتَى عَلَ الْإِنسَانِ حِنُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابلِ ذکر چیز نہیں تھا ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیتی پھر دنیا میں آکے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے تو اللہ فرما تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا تیرا تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی نہیں وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ فانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور فانسی لگ بھی جاتے تھے آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں تو انسان نہ بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے ایک دور وہ بھی ہوتا ہے ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کارے لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے اسے بھولنا حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی تھی گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی تھی اور حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ جملہ ساری عمر رہا کہ میں اون چرانے والے کا بیٹا ہوں یعنی ساری زندگی رہا لوگ بھول جاتے بھول جاتے محمود گزنبی نے ایاز کو بڑا نوازا لوگوں نے شکایت کی کہ ایاز تو آپ سے توفے لے لے کے تو جنگل میں جمع کر رہا ہے دولت محمود کہنے لگے تمہیں کیسے پتا ہے کہنے لگے اثر کے بعد کہاں جاتا ہے روز پتا ہے لگا نہیں تو کہا پھر آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ اثر کے بعد کہاں ہوتا ہے اثر کی نماز پڑھ کے محمود ایاز کے پیچھے پیچھے گئے تو جنگل میں جا کے نے ایک جھومپڑی اندر سے کنڈی لگا لی سپاہی ساتھ تھے محمود نے غصے سے دروازہ بجایا کھٹ کھٹایا اور ایاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا محمود دھکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی پھٹی ہوئی چٹائی ایک پرانا کرتا ٹوٹے ہوئے جوتے ایک پگڑی اور تھوڑا سانہ سامان الکا پھل کا بکھرا پڑا یہ کیا ہے کیوں آتے ہو یہاں بتایا کیوں نہیں تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نہ رزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا کیا مطلب کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا نہ میں نے یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس یہ میرے گھر کی کل مالیتی تو بادشاہ ہے آج اگر تو نراز ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے میں روز آکے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو ملنہ رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا مانگتی تھی بادشاہ کو پسند آگئے شادی ہو گئے تو سارا دن روتی تھی سارا سارا دن روتی تھی تو اس کی کنیزیں اس سے کہانے لگی کہ باسو بھی کر اللہ کا شکر بھی ادا کر اتنا تجھے اللہ نے نوال تو روتی رہتی ہے تو کہنے لگے اس لیے نہیں روتی روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی اور ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں میرا سائن اراز نہ ہو جائے میں تھے گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تھے میں نو محل چڑھایا میں نو محل چڑھایا ایک میرا سنگینا بڑا مہنگا سویٹر لے آیا میرے لیے کوئی زیادہ ہی مہنگا تھا میں نے اسے کہا یار یہ راکھ لے تو کہنے لگے ہم لے آیا تو بس قبول کریں تو میں نے کہا میری امہ نا کروشیے سے میرے لیے سویٹر بناتی تھی کروشیے کی ٹوپی پتہ نہیں کروشیے کا بھی نئی نسل کو پتہ ہو کے نہ ہو تو وہ امہ جی نے بنا کے دیا تو پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے بھی پہنا پھر میرا ایک بانجا لے گیا چھوٹا اس نے بھی پہنا تو وہ اتنا مزدار ہوتا تھا اتنا شاندار ہوتا تھا کہ جو دھاکے اس میں لگے ہوئے تھے وہ دوبارہ کسی اور جگہ نظر وہ کہیں اور میسر اپنی اصل جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں اس کا دیان کریں اس پر توجہ کریں اس پر ضرور گوھر کریں یہ بڑی اہم بات بہرحال اس پر بڑی باتیں کہنے والی ہیں لیکن میں آگے بڑھتا ہوں سورہ داہر سے آگے سورہ مرسلات ہے اس سورہ کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے اور بار بار